جمعت المبارک کا دن تھا اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب نبی کے نور سے اس دنیا کو منور فرمایا تو کائنات میں بہت سے اجائبات رونما ہوئے شیطان چار آسمانوں تک جاتا تھا اور کان لگا کر آسمانی حبریں سنتا تھا اسی دن سے شیطان کو تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا دنیا میں جہاں کہیں بدھ تھا وہ موں کے بل گر پڑا شاہِ ایران کا محل لرز نے لگا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے وہ دریائے سادہ خوشک ہو گیا جس کی لوگ عرصہ دراز سے پرستش کر رہے تھے وادی سماوہ جو سالہ سال پانی سے محروم تھی اس میں پانی جاری ہونے لگا فارس کا آتش قدہ ایک ہزار سال سے جس کی آگ کبھی نہیں بجی تھی وہ آگ اسی رات بج گئی حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب میرا بیٹا زمین پر آیا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیئے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم میں نظر دوڑانے لگا پس اس سے ایک نور ساتے ہوا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے اور اس روشنی کے وسط سے میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تُو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے اور اس کا نام محمد رکھنا